موسیقی ایج لیمٹ اور آپ کی کوالیفکیشن جو بلکل بگنر ہیں ان کے لیے میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں وہ یہ کہ اس میں جو ابھی تک کے رولز ریگولیشنز ہیں کہ آپ سیکنڈ گریڈ گریجویٹ ہوں گریڈ سی میں ہوں اور کسی بھی ایسے ادارے سے کوالیفائیڈ ہوں جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے کاغنائزد ہے گورنمنٹ اور پاکستان سے کاغنائزد ہے یہ تو آپ کی بیسک کوالیفکیشن ہے اگر آپ کا سی گریڈ یا سیکنڈ ڈیویجن نہیں ہے اس سے کم ہے لیکن آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے اور ماسٹر میں آپ سیکنڈ گریڈ میں آگئے ہیں تو پھر آپ کی یہ جو گریجویشن کی کیٹیگری ہے جو کہ تھرڈ کیٹیگری ہے یا ڈی کلاس ہے تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان دے نہیں رہے گی ایج ٹونٹی ون سے تھرٹی اور تھرٹی کی جو کٹ آف ڈیٹ آم طور پر ہوتی ہے وہ اگر فیبروری میں اگزام ہونا ہے سپوز تو تھرٹی فرسٹ ڈیسمبر کو تو یو مست بی لیس دن تھرٹی اور یو مست بی اٹھ لیس ٹونٹی ون تو یہ ایک بیسک چیزیں ہیں اور دوسری چیز جو کہ اس میں کس کوالیٹی کا جو لیول ہوتا ہے جہاں سے آپ کو ایویٹ کیا جاتا ہے وہ کس سطح کا ہو تو اس میں ان کی جو رولز ہیں ابھی تک وہ ہیں آپ سے آنرز لیول کی ایڈوکیشن ریکوائیڈ ہے تو آنرز کا مطلب ہوتا ہے گریجویشن سے تھوڑا سا زیادہ ماسٹر سے قطرے کم دوسرا سی ایس ایس جو ہے یہ ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے یہ پاسنگ ایگزام نہیں ہے اور کمپیٹیٹیو نیس کا جو سب سے بڑا ڈراب بیک یا اس میں ایک ڈیفیکلٹ ایریا ہوتا ہے وہ یہ کہ اس میں آپ کی تھوڑی سی لک بھی کاؤنٹ کرتی ہے وہ کیسے اگر مثال کے طور پر سیٹیں ہی دھائی سو ہیں تو انہوں نے دھائی سو پک اپ کرنے ہیں بے شک آپ دو سو ففٹی ون نمبر پر آ رہے ہوں تو یو آر آؤٹ آف سی ایس ایس پیل دوسرا آپ کا جو صوبہ یا ریجن اور کوٹا ہے وہ آپ کو افیکٹ کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ سندھ سے ہیں بلوچستان سے ہیں اے جے کے سے ہیں ٹو سم ایکسٹینڈ کے بھی کے سے ہیں تو آپ کا جو میرٹ اگر دور بھی ہو تو آپ کو الوکیشن مل جاتی ہے کہ وہاں سے لوگ ہی لیس کالیفائیڈ ہیں بچ سب سے زیادہ کمپیٹیشن پنجاب میں ہوتا ہے اس لئے پنجاب کا ممکنہ ہے چار سو سے اوپر میرٹ والے کو تو بالکل سیٹ نہ ملے لیکن اگر آپ سندھ انٹیریر تو آپ سندھ سے ملے سیٹ کورٹے میں اتنے سٹرکٹ ہے حکومت کہ وہ کسی کورٹے کی سیٹ اور ریجن کی ریجن میں اس لئے استعمال کرتا ہوں کہ سندھ کو ڈیوائیڈ کیا ہوئے اربن اور رورل اربن کی رورل کو کبھی نہیں دیں گے رورل کی اربن کو کبھی نہیں دیں گے جہاں سارے سندھ کی کبھی پنجاب کو نہیں دیں گے تو پھر اس کی سیٹیں پائل اپ ہوتی رہتی ہیں اگر لیس کالیفائیڈ ہیں اور پھر اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ حکومت کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ان کی پراپر ریپریزنٹیشن نہیں ہے تو پھر وہ ان کا ایک سپیشل اگزام کنڈکٹ کرتے ہیں پھر اسی صوبے کے لوگ کمپیٹ کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے اتنے لوگ لے لیے جائیں تو اس میں ایک چانس ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ سپیشل میں بھی بیٹھ سکتے ہیں جب ریگولر ہو اس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں تو لہذا اس وقت جو میں سمجھتا ہوں یہ جو باقی تین صوبے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی پرچنیٹی ہے کہ وہ ہول ہارٹ لی تیاری کریں اور ایک ہی پرائٹ میں یہ فیل ہوتے ہیں سارے کے سارے انگلیش لینگویج میں اس کا بھی میں بتاؤں گا سیکرٹ کہ جو اگر اردو میڈیم سے آپ زیادہ سٹڈی کیا ہوا ہے تو پھر سی ایس ایس میں کیسے کریں وہ یہ ایک تو آپ ایڈیم یاد کریں تاکہ آپ کو کم از کم بیس میڈیم کا ایڈیا ہے اس میں اگر آپ کے دیکھیں آپ کا سکوپ ہے آپ ایٹین لے لیں سکسٹین مارکس لے لیں جس نے ہنڈرڈ والے میں سے سکسٹین ایٹین کنفرم کر لی یا ٹونٹی کنفرم کر لی باقی میں سارے میں سے بیس لینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے ہے یا باقی کرنٹ افیرز ہیں یا آپ کے آپشنلز ہیں اس میں میں کہتا ہوں انگریزی پھر آپ نے انگریزی میں لکھ نہیں بتیں تو انگلیش کے کچھ پیرے اچھے پیرا گراف کومن سینس سے جو کہ ایکولی فٹ ہو سکتے ہیں ان منی ایریاز وہ آپ کی کومن سینس بتاتی ہے کہ یہ پیرا گراف ایسا ہے کہ کرپشن پر آرٹیکل ہو ادھر فٹ ہو جائے گا یہ ایکسٹریمزم ہو اسے فٹ ہو جائے گا جنڈر ڈسکریمنیشن کی بات ہو ادھر فٹ ہو جائے گا یہ تو کلائیمیٹ چینج میں بھی فٹ ہو جائے گا یہ آج کل کرونا چل رہا ہے اس میں بھی فٹ ہو جائے گا یہ پانچ چھے پیرا گراف رٹ کے رکھ لیں اچھے اچھے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ فٹ کہاں ہونے اور میں بتاؤں وہ ایک پیرا گراف یا دو پیرا گراف آپ کے فٹ ہو جائے نا تو وہ ایک ایمپیکٹ کر دیتے ہیں ایک زیمینے پر بھی اس میں جان ہے اسی طرح میں پریسی کا سیکرٹ بتاتا ہوتا ہوں کہ پریسی کی بالکل سمجھ نہیں آئی کوئی سمجھ نہیں آرہی اور بڑے بڑے ڈیفیکلٹ آج کل پیرا گراف دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ انگلیش کا ٹیسٹ ہے تو اس میں یہ ہے کہ چھوڑ کر نہیں آنا آپ اس میں دیکھیں کہ آپ نے ون تھرڈ بنانا ہے تو پہلا ایریہ ہے اس میں سے دیکھیں کہ ایسنشل ایک سنٹینس ہوتا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس تھوڑے سے ایریے کی جان ہے اٹھا لیں اسی طرح آپ سینٹر میں جائیں یہ کس چیز کے بارے میں باقی دیکھیں ایک کی پوائنٹ ہوتا ہے باقی اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے تو کی پوائنٹ والا سنٹینس اتنی تو کامن سینس ہو گئی کوئی اتنی بھی تو توقع کرنی چاہیے نا آپ سے کہ اس میں سے کی سنٹینس کونس ہے باقی اس کو ایکسپلین کر رہا ہے ایکسپلینیشن ہی نکالنی ہے ٹائٹل میں آپ نے اسی طرح دیکھنا ہے کہ کی ورڈ کیا ہے اس کے اندر اور اسی سے اٹھا کر اوپر رکھ دیں اور بالکل وہاں سے اٹھا کر رکھنا یہ کوئی نیگٹیو پوائنٹ نہیں ہے لیکن ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے جو ٹائٹل میں دیکھتا ہے کہ وہ ریلیٹ کرے ٹاپک سے تو وہ سٹنلی چونکہ ادھر سے اٹھایا ہوگا ہے تو وہ نیچرلی ریلیٹ کر رہا ہے اب یہ میں سیکرٹ ان کے لیے بتائیں بھائی صاحب جو میرے جیسے موسیقی